اسلام علیکم ایم عزیز علی شاکر ریجسٹریشن نمبر ایس پی ٹوینٹی بی بی ای زیرو آن ایٹ میرے ٹاپک آف ریسرچ تھا پیشن و پروفیشن اس ٹاپک کو سلیٹ کرنے کے لیے دو میری مین ریزنز تھی ایک تو یہ تھا کہ بہت سے سٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں ایف ایسی کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کا پیشن کچھ اور ہوتا ہے وہ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں لیکن کیونکہ یا تو ان کا ریزلٹس اچھے نہیں آتے یا گھر والے ان کو اس کام کو پرسیو کرنے کی اس پیشن کو ڈاپٹ کرنے کی پرمیشن نہیں دیتے جو سیکنڈ ریزن تھی اس کی وہ یہ تھی کہ بہت سے سٹوڈنٹس جو اس پیشن کو ڈاپٹ کر لے پروفیشن کو ڈاپٹ کر لیتے ہیں اپنے والدین کی کہنے پر یا سوسائٹی میں سن کے لیکن وہ اس میں سیٹسفائیڈ نہیں رہتے اور اس میں جو میں نے کوشنز کی ہیں ان میں ہے کہ سب سے پہلے کہ میں نے ان سے جانا چاہے کہ کیا وہ اپنا پیشن ڈاپٹ کر رہے ہیں یا پروفیشن ان کا جو ہے وہ ان کا پیشن نہیں ہے وہ کچھ اور کرنا چاہتے تھے اور اس کے بعد جو میں نے اسے پیشن کیا کہ کیا وہ اپنے اس پیشن سے سیٹسفائیڈ ہیں ان کی پرفارمس پر کوئی اس چیز کا نیگٹیو امپیکٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا سلام علیکم بھئی کیا نام آپ کا احمد شاہان احمد شاہان بھئی کیا کر رہے ہیں آپ میکنیکل انجننگ کیا کر رہا ہوں میکنیکل انجننگ آپ کا پیشن تھا یا آپ کچھ اور فیلڈ سلیٹ کرنا چاہتے ہیں نہیں دراصل بات ہی تھی میں نے سی ایس کرنا تھا پروگرامنگ کا شوک چڑھا تھا لیکن ہوا یہ کہ میرے نمبر کام تھے اس کے لئے میرا میکنیکل میں ہو گیا میں نے گربالوں سے ڈسکشن کی تو میکنیکل بھی اچھی فیلڈ ہے تو اس میں آپ کو ڈیفیکلٹیز ہو رہی ہیں کیونکہ شوک آپ کا سی ایس کرتا ہوں کیونکہ ورکشپ وغیرہ اس میں سارا وہ کام تھا تو وہ پہلے پہلے سمجھتے ہیں لیکن ابھی ہے تھوڑا تھوڑا انٹرس بڑھڑا ہے کیا سمجھتے ہیں اگر سی ایس کر رہے ہوتے ہیں بہتر پرفارم کر سکتے ہیں سی ایس کر رہے ہوتا تو اس کے بعد اپورچنٹی زیادہ ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے انجننگ کے بعد پاکستان میں اتنا کچھ اینی خاص شکریہ اسلام علیکم بھئی بہتر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے چلتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو بی بی اے مشکل لگ رہے ہیں اس حساب سے بی بی اے ابھی تک پڑھا ہی نہیں ہے کچھ پتہ ہی نہیں ہے سبجیکٹ کورٹ سے یہ کیا کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مطلب آپ کہہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بندہ اپنا ایک پیشن اس کو پرسوک کرے تو وہ زیادہ پروڈکٹیو ہو سکتا ہے یا پیشن ہوگا تو پھر زائر سی کیا کر رہے ہیں سر آپ میں سی ایس کر رہا ہوں سی ایس کر رہے ہیں تو بچپن سے شوق تھا سی ایس کا یا بی ایسی سیلیکٹ کی کیا ہوگا بچپن سے تریتا ہے نائن ٹین میں کمپیوٹر کا شوق آیا تو اس کے بعد آگے کمپیوٹر سے مطلب آپ اپنا پیشن کو پرسو کر رہے ہیں انٹرسٹنگ لگتا ہے سبجیکٹ انٹرسٹنگ ہے گیم ڈیویلپمنٹ بیسیکلی مجھے انٹرسٹ رہتا ہے کیا سی جی پی ہے بھائی کا مجھے انٹرسٹ رہے ہیں ہی ایسی بات رہے ہیں حسن ہے ٹھیک ہے جوٹ بتا رہے ہیں ایسی پٹھانا ہے ٹھیک ہے چلیں شکریہ جی اسلام علیکم بھائی بھائی کیا نام ہے بھائی کوئی دپارمنٹ میکنیکل انجلے سے بھائی آپ میکنیکل میں انجلیں کرنا چاہتے تھے کس طرح ٹھیک آپ اپنا پیشن کنٹینو کر رہے ہیں کیا سمجھتے انسان کو اپنا پیشن نہیں پرسیو کرنا چاہیے یا اس کو پیشن پی ساتھ اگر چلے تو ٹھیک رہا تھا ٹھیک ہے چلیں بہت شکریہ ہے بھائی کا سی جی پی کہنا چل رہا ہے ٹری پنٹ سی منٹ سی منٹ سی منٹ سی منٹ میترین اسلام علیکم بھائی عوالیکم اسلام بھائی کا نام آپ کا میرا نام ملک فیضان احمد اوان ماشاءاللہ جی بھائی کیا کر رہے ہیں آپ میں بی بی اے کر رہا ہوں بی بی اے کا شوق تھا یا زبردستی کی کسی ہے بات ایسی ہے نا مجھے کسی بندے نے آپ اپساد یہاں رکھتا ہے آپ بی بی اے کر رہے ہیں ٹھیک ہے بڑا سکوک ہے آپ اسی فیلڈ میں بہت آگے جائیں گے کیونکہ یہ ہے کہ میں ہیر سٹیٹ کو بھی قرام کرتا ہوں مجھے مرکیٹنگ تو اس کو بہت مطلب بھی سمجھتا ہے مطلب آپ نے شوق پورا کیا ہے شوق بھی پورا کیا ہے شوق تو نہیں تھا شوق کسی کو پرنائش تھی مجھے شوق اللہ بی اللہ بی کیا بات ہے وہ جو نصیب میں لکھو تو وہی ہوتا ہے کیا سمجھتے ہیں اللہ بی میں ہوتے کچھ چیز ڈیفرنٹ ہوتی پرفارمنس آپ کی اللہ بی کے جو ٹیک ہے نا مطلب کے ایڈوکیٹ مجھے بس وہ اچھا لگتے ہیں صحیح صحیح وہ آگے 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 کرنا تو اپنا بزنس ہی ہے بس میں چاہتا تھے رہی یہ لیگل ٹام سکتا ہے بہت شکریہ اسلام علیکم بھائی بھائی کا کیا نام ہے عبدالحادی خفت سیمیسٹر فال ٹونڈی ٹو ٹھیک ہے کونسا ڈیپارٹمنٹ ہے میرا ڈیپارٹمنٹ کمپیٹر سائنس ہے کمپیٹر سائنس کمپیٹر سائنس آپ کا پیشن تھا یا آپ نے ویسے کسی جگہ ایڈمیشن نہیں ہوا تو آپ نے اس کو لیا ہے کس طرح کیا نہیں میں نے ایڈمیشن کی بھی سے نہیں کیا میری سب سے پہلی ریزن یہ تھی اس یونیورسٹی میں نے کہا کیونکہ سی ایس جو کمپیٹر سائنس کرواری اسٹ ہیں ٹھیک ہے وہ میں نے فاسٹ کے بھی اورینڈیشن میں گیا ہوں ٹھیک ہے ادھر بھی یہی فیکیلٹی یہاں سے وہاں جاتی تو اس ویسے مجھے یہ چیز اٹریکٹ کی اور دوسرا میرے گھر کے بھی کلوز تھی ٹھیک ہے اور شروع سے میں نے آئی سی ایس کیا میرا بیکراؤنڈ جو آئی سی ایس کا کمپیٹر سائنس کا فولو کرے تو زیادہ اچھا چل سکتا ہے یا کچھ بھی کر لے یار میں تو یہی کہوں گا کہ اپنی لائف کو سمجھو کہ کرنا کیا ہے تم نے آگے ٹھیک ہے اپنے آپ کو پچیس سال بعد دیکھو کہ کھڑے ہوئے کہاں پہ بالکل تو اس کے حساب سے دیکھو اگر پیشن تم اس کو کر سکتے ہو کہ تمہارے پس بیکپ ہے تو پھر آپ چلو ورنہ it's a point ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو اس ٹاپک کو کنکلیوڈ اس طرح کریں گے کہ جیسا کہ آپ نے انٹریویوز دیکھے اس میں پروکسی میٹلی سیمٹی پرسنٹ جو لوگ تھے کینڈیڈیٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جو چیز جس فیلڈ میں وہ سٹڈی کر رہے ہیں وہ ان کا پیشن نہیں ہے وہ انہوں نے اپنے گھار والوں کی وجہ سے یا کسی اور فیکٹرز کی وجہ سے انہوں نے ایزا پروفیشن اس کو کہہ رہی کیا جبکہ جو تھرٹی پرسنٹ لوگ ہیں وہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے پیشن کو پرسیو کیا ہے اور اس میں وہ اپنا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں دوسری جو چیز اس میں ہوگی وہ یہ کہ پیشن یا پروفیشن نے ان کے پرفارمس کو ابھی تک افیکٹ نہیں کیا پرفارمس پہ اس کا اتنا کوئی ایشو نہیں ہے یہ ریسارچہ میں بتاتی ہے کہ جس بندے کی جس حد تک پرفارم کر سکتا ہے چاہے ابھی اس کی کوئی بھی فیلڈ ہو تو وہ اس میں اس حد تک پرفارم کر سکتا ہے ہاں سیٹسفیکشن لیول ضرور میٹر کرتی ہے کہ سیٹسفیکشن اس چیز میں نہیں ہوتی جو آپ کا پیشن نہ ہو اس میں بقدرے کم ہوتی ہے سو تینک یو